راجوری شہر میں آج مقامی لوگوں نے دریاء کے پانی سے ایک نئے جن میں بچے کی لاش کو برامت کیا جس کے بعد پولیس نے اس لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس پورے معاملے کی تحقیقات شروع کی جا چکی ہے تفصیلات کے مطابق آج صبح راجوری کسپہ کے نابن محلہ کے نزدیک بنے نئے پل جس کا نام ویدانتہ آشرم پل ہے اس کے ٹھیک نیچے دریاء کے پانی میں مقامی لوگوں نے کچھ مشکوک چیز کو دیکھا جس کا نزدیک سے دیکھنے پر یہ پتا چلا کہ یہ ایک نئے جن میں بچے کی لاش ہے اس بات کی جانکاری مقامی لوگوں نے پولیس کو دی جس کے بعد پولیس پوسٹ راجوری سٹی سے پی ایس آئی ساحل چودری کی قیادت میں ایک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بچے کی اس لاش کو اپنے قبضے میں لیا وہیں اس لاش کا پولیس نے ڈاکٹرز کے ذریعے معاینہ بھی کروا لیا ہے جبکہ اس پورے معاملے کو لے کر پولیس چوکی راجوری سٹی میں ایک معاملہ درج کر کے اس کی تحقیقات شروع کی جا چکی ہے ابتدائی تحقیقات کی بنا پر یہ شک دتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے ویدانتہ آشرم کے اوپر خڑے ہو کر بچے کی اس لاش کو نیچے بھینک دیا گیا جو بعد میں مقامی لوگوں نے دیکھی اور پھر پولیس کو اس کی جانکاری دی گور طلب ہے کہ پچھلے کچھ ایک سالوں کے دوران راجوری قصبہ میں وائس کے اردگرد کے علاقوں میں نئے جنمے بچوں کی لاشے برامت ہوئی ہیں جو یہ صاف اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیر قانونی طریقے سے یا تو نئے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے یا پھر انوانٹڈ پریگننسی کے بعد ابارشن کا دندہ چلایا جا رہا ہے جس کو لے کر الگ الگ طرح کے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایک لوگ اس طرح کی گیر قانونی و گیر انسانی واردات کو انجام دے رہے ہیں لی برین چیئے ہمارے ہزے زیادہ ہزے زیادہ چیئے ہمارے لگوں کو میں آسان چھوٹا ہے موسیقا موسیقا موسیقا